اسلام علیکم جو لیکچر ون ون ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویسے تو اس لے بس ہم نے انڈ کر ہی دیا تھا ایک سو گیارہ میں بس ایسے ہی دو چار چیزیں چھوٹی موٹی پینڈنگ تھی تو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور سٹینڈرز ہائی لائٹ کرنے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے تو سٹینڈرز ارینج کر کے بیٹھئیے گا جو ریمیننگ سٹینڈرز ہیں چار سٹینڈرز رہ گئے تھے تیئیس اور آئیس ٹری آئیس ایس ایٹ ایپی ایس اور کی کیش لو یہ چار ہائی لائٹ ہونے سے رہ گئے تھے اچھا جی کیش لو کا ٹاپک ہے اس کے اندر دیفینیشنز ہیں ایمپورٹنٹ ہیں یہ دیفینیشنز کیش کی دیفینیشن ہے اور کیش ایکویلنٹ کی دیفینیشن ہے لیکن زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہاں سے پڑھ لیں ہائی لائٹ کریں گے سٹینڈرز سے کیش کمپرائزز کیش آن ہینڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیپوزٹ بینک آور ڈرافٹ بینک آور ڈیمانڈ اور کیش ایکویلنٹ کیش ایکویلنٹ کہلاتا ہے باقی ان اگزیمپلز کو ایک دور آپ صرف اگزیمپل ون کو پڑھ لیجئے گا اس کے اندر یہ امپورٹنٹ بات ہے انویسمنٹ کسی کے شیئرز خرید رکھیں آپ نے یہ بھی انویسمنٹ ہوتی ہے انویسمنٹ ان شیئرز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیش ایکویلنٹ نہیں ہے باقی تو ایزی یہاں کو سمجھ آ جائے گا اگزیمپل ون پڑھ لیجئے گا اس کے ساتھ اس کے بعد اس چیپٹر کے اندر آپ آ جائیں یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ انٹرسٹ ڈیویڈنڈ اور ٹیکسیشن انٹرسٹ پیڈ جو ہے اس کے بارے میں سججیسٹڈ کیا ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹی رکھو ڈیویڈنٹ پیڈ کے بارے میں سججیسٹڈ ہے فائننسنگ انٹرسٹ ریسیوڈ ڈیویڈنٹ ریسیوڈ کے بارے میں بھی کیا تھا انویسٹنگ یہ سجیسٹڈ ہے باقی آلٹرنیٹیو آپشنز بھی موجود ہیں لیکن میں نے سجیسٹڈ کو ہی ہائیلائٹ کیا ہے اور یہ بیسڈ ہیں ایلسٹریٹیو اگزیمپل آف آئی ایس سیون ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اس چیپٹر کے اندر اہم بات ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آخری کلاس میں پریزنٹیشن آف بیڈ اینڈ آوٹ فول ڈیٹس ٹیک ہے جی اس میں آپشنز ہیں کہ آپ چاہو تو گراس ڈیٹرز کو لو اور پھر پروویجن کو الگ سے ایڈجسٹ کرو نون کیشن ٹیک ہے اور چاہو تو نیٹ ڈیٹرز لے لو اب یہ ایک اگزیمپل ہے جس کے اندر سیمپل سا انہوں نے گراس ڈیٹرز کو لے کر یہ دیکھو ڈیٹرز انہوں نے لیے ہیں گراس ٹھیک ہے پانچ سو اور چار سو سی ٹھیک ہے ڈیٹرز گراس لے کر لیکن پھر مجبورن ان کو یہاں پر پوری پروویجن آپ اپنے حساب سے کریں گے نا پوری پروویجن پرویجن ڈاٹ فول ڈیٹ کا جو بیڈ ایکسپینس آتا ہے اکاؤنٹ وہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوا میں بلکہ کر دیتا ہوں آپ کو اپنے حساب سے ہم نے مجبورن اپنے حساب سے اسوال کیا تھا ویسے ڈیٹرز براڈ ڈاون چار سو سی کری ڈاون پانچ سو ٹھیک ہے جی اس کے بعد پروویجن اور ڈاؤٹ فول ڈیٹ اوپننگ بارہ کلوزنگ پندرہ پھر وہ کہتا ہے جی بیڈ ڈیٹ آٹھ ملین کا رائٹ آف کی ہے پروویجن ڈیٹ بیڈ اٹھن آف کریڈ ٹھیک ہے جی بتائیں جی بیلنسنگ بیڈڈ ایکسپینس کیا آ رہا ہے جو کہ پروفٹن لاؤس والی فگر ہوتی ہے گیارہ روپے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایڈجسمنٹ کرنی ہے تو پروفٹن بیفور ٹیکس پتہ نہیں کیا ہے سوال کے اندر گیون نہیں ہے لیکن ہم ایڈجسمنٹ فور نون کیش کے اندر اور پھر ایڈجسمنٹ فور ورکنگ کے اندر آتے ہیں گراوس پر چلنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو گراوس ڈیٹرز لینے پڑیں گے یعنی چار سو اسی مائنس پانچ سو کتنا بنا بیس کوئی اور چیز تو نہیں ہوں چھپی ہوئی ٹھیک ہے بیس اور پھر مجبوراً آپ کو پرویین کا چینج بھی لینا پڑنا ہے میں نے کہا تھا اس کو ایسی لو جیسے لائیبیلٹی بڑھ گئی ہے یاد آرہے آخری کلاس میں لائیبیلٹی کا بڑھنا کیا ہوتا ہے کریڈٹ تو کیش لو ڈیابیڈ یعنی پوزٹیو سائن کے ساتھ یا نیگیٹیو کے ساتھ لائیبیلٹی بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ بیڈ ڈیٹ ایکسپینس بھی تو ہم نے مطلب ہم نے گراوس ڈیٹرز لینے اچھا اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے بیڈ ایڈٹ آف ایڈ ملین ور آلسو ریٹن آف ڈیورنگ دا یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ رائٹ آف ہوئے ہوئے ہیں دورانے سال ٹھیک ہے تو پانچ سو تک آتے آتے یہ مائنس ہو چکے ہوئے ٹھیک ہے اچھا پاوز کیجئے گا بھائی پاوز کیجئے گا اچھا جی اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب آپ نے یہاں پر گراوس ڈیٹرز لے لیے یہ ہم نے کونسی ڈیٹرز لے ہوئے ہیں جی گراوس ٹھیک ہے تو پھر آپ کو مجبوراً ایڈجسمنٹ فور نون کیش کے اندر یہ ایڈجسمنٹ فور ورکنگ کیپٹل میں بقاعدہ لکھنا چاہیے تھا ڈیٹرز ٹھیک ہے جی ڈیٹرز اب میں نے یہاں پر گراوس نہیں لکھا کیونکہ میں نے نیٹ بھی یہیں پہ سامنے شوق کرنا یہ گراوس لکھا ہوا تو اپننگ سے کلوزنگ تک آتے آتے ڈیٹرز میں کیا آیا ہے انکریز کتنے کا بیس کا ڈیٹرز بڑھے تو ڈیٹرز ڈیویٹ تو کیش کیا ہو جائے گا نیگٹیو ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد میں نے آپ کہا تھا پروی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر لیں ٹھیک ہے وہ بارہ سے پندرہ تک آتے ہوئے پروی ان کیا ہوئی ہے بڑھی ہے پروی ان کیا ہے اسی طرح سے کر لو بالکل اسی طرح سے کر لو جیسے یہاں پہ سوچ جاتا ہے ایسی سکھایا تھا نا پروی ان تین روپے سے بڑھی ہے پروی ان کا اگر 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 یہ لیٹسے ہے تو یہ کریڈٹ ہوگی دوسرے پر کیش پہ پڑے گا تو نیٹ کیا بن گیا نیٹ کیا بن گیا نیگٹیو سترہ اچھا اب یہ جو آئی کے اپنے سلویشن دیا ہوئے اس میں انہوں نے اٹھائیس کو نیگٹیو کیا پتہ نہیں کیا ہوئے انہوں نے آپ خود دیکھ لیجیے گا اور آٹھ اور تین گیارہ پوزیٹیو ہیں ان دونوں کا نیٹ کریں تو کیا آتا ہے نیگٹیو سترہ یہاں پہ بھی کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے اس طریقے کو نہیں اپنا آنا ہم اپنے طریقے پر چلیں گے یہ بات کنگلوڈ ہوگی بولو اچھا اب میں نے کہا تھا دو آپشنز ہیں گراوس پہ چلنا ہے اگر اگر گراوس ڈیٹرز پہ چلنا ہے تو پھر پروی ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا اور اگر آپ چلتے ہو نیٹ ڈیٹرز کے اوپر ٹھیک ہے تو نیٹ ڈیٹرز کیا ہیں چار سو اسی مائنس 12 پانچ سو مائنس 15 یہ ہوا پڑا ہے یہی سے اٹھا لو ٹھیک ہے یہ فور سکسٹی ایٹ اوپننگ ہے اور فور ایٹی فائیو کلوزنگ ہے دونوں کا ڈیفرنس کتنے اوپننگ سے کلوزنگ تک جاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں بڑھیں تو ڈیبیٹ دوسرے پہ کیش پہ نیگٹیو سترہ اب بولو ان دونوں کا ڈیفرنس یہ ہے نا چار سو ڈیٹرز بڑھے تو دونوں آپشنز موجود ہیں لیکن آپ نے میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا پرچے کے اندر اگر ڈیٹا آویلیبل ہو پرویئن کا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا بھی ہوئے فرسٹ میتھرڈ کیا مطلب ایڈجس ڈا پروفیٹ فور بیڈڈ اوٹوڈ ایکسپینس بھی مطلب وہ انہوں نے جیسے کہا ہوئے یعنی گراس نیچے کون سے ریسیورز لو گراس تو یہ والا طریقہ اپنانا ہے اگر اگزیم کے اندر جو ہے وہ ریلیونٹ انفرمیشن اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو گراس والا طریقہ اپنانے کا کہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا اس اگزیمپل سے پریشان نہ ہوئے گا طریقہ یہ والا رکھیں گے تو بات وہیں پہ ہی آ جاتی ہے جیسے ہم نے کیا ہو پی ڈسکس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ایک بار آپ نے ریڈ آنلی کرنا ہے ٹھیک ہے جی بلکہ میں اس کو ریڈ آنلی کہہ دیتا ہوں جب بھی ریویجن کریں تو اس کو ایک بار پڑھ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپریٹنگ کیش لوز کی یوسفلنس کیا ہے یہ کی انڈیکیٹر ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپریشن آف انٹیٹی نے کتنے کیش لوز جنریٹ کی ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ ان کی جو ہے وہ آپریشن کو چلا سکیں یا نہیں پھر انویسٹنگ ایکٹیوٹیز ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ کتنے ایکسپینڈیچر کی ہیں ہم نے جو فیوچر میں لانگ ٹرم کیش لوز جنریٹ کریں گے اور فینینسنگ ایکٹیوٹی بتاتی ہے کہ جی فیوچر کیش لوز کے کلیم کرنے والے کتنے لوگ ہوں تو یہ ایک بار پڑھ لیں گے تھوڑا آئی ڈیا ہوتا ہے کسی ایم سی کیوں میں نہ آ جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کمپیریزن کو بھی آپ نے ایک بار پڑھنا ہے جب جب ریویزن کرنی ہے ایک بار جسٹ اس کو ایک ریڈنگ دے دینی ہے اوکے ٹھیک ہو گیا جی اچھے اس کے بعد ایک کوسٹن تھا ہمارا رہ گیا تھا آخری دن پتہ نہیں اس وقت رہ گیا پھر رہ گیا وہ تھا جی ٹرائل بیلنس سے ہم نے کہا تھا کہ کیش لو کا سوال برانا بھی آ سکتا ہے تو بھائی بلکل کوئی فرق نہیں ہے بلکل کوئی فرق نہیں ہے یہ سوال میں نے اس لئے کروانا تھا کہ ایک میں نے اس کے اندر آپ کو with this یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے یہاں تک ایک تو میں نے یہ adjustment سمجھانی تھی دوسرا میں نے آپ کو یہ capital جو لکھا ہو ہے اس کے اندر یہ جو طریقہ اس نے کیا ہے یہ plus profit چونکہ calculated نہیں ہے تو اس adjustment کو سمجھانے باقی اس سوال میں کچھ بھی نہیں ہے اگر ٹرائل دے گا تو مجبوراً اس کو پھر opening جو ہے وہ start ہی کروانا پڑے گا ورنہ پھر ٹرائل والی بات تو نہ رہی نا صرف closing ٹرائل دے دے تو پھر opening balance کہاں سے آئیں گے تو یا تو balance sheet دے گا اگر ٹرائل والا دے گا بھی صحیح تو یہ کام اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ commence کرائے business تاکہ opening آپ zero لے سکیں برنہ آپ کو بتا ہے opening closing دونوں چاہیے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ خود عظیم کرو گے opening پہلا بزنس سال اور opening zero ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بہت آسان تھا کہ ہر opening نے کیا ہونا تھا کیونکہ business start ہو رہا ہے تو opening سارے کے سارے کیا ہونے تھے zero 31 دسمبر تیرہ پہ آپ نے close کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ تو مسئلہ رہا کھو ٹھیک ہے اب جو بھی balance sheet کے items ہیں وہ cash and bank closing ہے bank od closing 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 سارے ہی closing پڑے ہوئے ہیں opening zero ایک بات یہ ڈیسائیڈ ہو گئی دوسری بات ان کو پکڑ کر میں نے ٹیکس کو بیچ میں سے چھوڑ دیا ان کو پکڑ کر آپ نے use کر کر کیا نکالنا تھا بولو ہاں جی سیلز less cost of sales gp پھر operating and selling expenses less expenses operating and selling expenses پھر add miscellaneous income میں وہی ترتیب رکھ رہا ہوں جو ہاں لکھی ہوئی تھی less financial charges finance cost یہاں سے کیا آ جائے گا profit before tax بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے یہ آپ کا starting point بن گیا ایک یہ tip اس کے اندر کے profit خود نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد باقی آپ کر لیں گے اس نے بتایا ہوا ہے اس کے اندر depreciation پڑی ہے نو ملین اس کے اندر پڑی ہے سکس پانٹ ٹو فائی ملین تو جب آپ نے accumulated depreciation کا account بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نے depreciation یہاں پہ ایسٹ اٹھا کے لکھ لینی ہے نائن پلس سکس پانٹ ٹو فائی ٹیک ہو گیا opening کیا ہے opening zero ہے opening zero ہے یہ او ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے disposal والے asset کے بارے میں اس نے بتایا ہوا اس کی depreciation اب تک کی کتنی تھی پانٹ ٹو فائی وہ یہاں پہ آ جائے کہ یہ نہیں کہ سوال خود بخود ہو چاہتا ہے بہت آسان سوال ہے صرف آپ لوگوں نے کیا اس لیے نہیں میں نے کروایا میں نے کہا تک کروا دوں گا آپ نے بھی کہا چلو سر کروا دیں گے تو چھوڑ دیا بہت آسان سوال ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو مطلب کی دو باتیں ان کی طرف آتے ہیں سب سے پہلی بات کہاں پہ کروں یہاں بھی کر لیتا ہے سب سے پہلی بات کہتا ہے گیلیکسی برادرز کمنس ڈیر بزنس ان جیکم جنری تیرہ ویڈ کیش آف پچاس ملین یہ کیپیٹل ہے اندہ فارم آف کیش بیلڈنگ ہے پچیس ملین کیپیٹل کیپیٹل ہے اندہ فارم آف فکس ایسٹ موٹر ویکل ہے 1.4 ملین کیپیٹل اندہ فارم آف موٹر ویکل ایسٹ تو ان سب کی انٹری کیا ہونی تھی ان سب کی انٹری یہ ہوتی ہے کیش ڈیبیٹ الگ الگ کرنی ہے الگ الگ کر لو کیپیٹل کریٹ پچاس سے پھر فکس ایسٹ اگر انہوں نے کٹھا رکھا تو ہم بھی کٹھا پی پی ای رکھا چلو آسانی ہوگئی پی پی ای ڈیبیٹ کیپیٹل کریٹ کیش نہیں جا رہا کس سے پچیس ملین سے پھر پی پی ای ڈیبیٹ کیپیٹل کریٹ 1.4 ملین بھائی اگر انہوں نے گھر سے فکس ایسٹ لے آئے تو وہ کیپیٹل ہی کہلاتا ہے انہوں نے گھر سے جو لائے گا ہو تو اس لیے آپ کے سوال کے اندر یہ انٹری ہونی تھی سب سے پہلی تو کیش ڈیبیٹ کیپیٹل کریٹ کیش کو تو آپ نے لیجر بنانا نہیں ہوتا شیر کیپیٹل ٹھیک ہے خیلی منکہ لائجر میں ایک یہ 50 آن ہے اوپنگ 0000rd ہونا تھا ٹھیک ہے پھر پی پی کے لیجر میں ڈیبیٹ اور کریٹ 245 langsam 30 پی پی کے لیجر 1.4 ڈیبیٹ اور کیپٹل کے لیجر میں یہ 1.4 ڈیبیٹ اب کیپٹل کا لیجر بن گیا کیپٹل کا لیجر بن گیا کیپٹل کا نام کیا رکھا ہوں نے پارٹنرز کیپٹل پر کیپٹل لکھ لو کیپٹل اوپننگ کتنا ہے زیرو کیش کچاس پی پی ای پچیس اور پی پی ای وان پوائنٹ اور بولو اچھا یہ دیکھ لیے یہ سمجھ آگی یہ انٹری کیپٹل 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 کریڈٹ ہو گیا done اچھا اب ٹرائل کون سا given ہے یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے پارٹنرز کیپٹل چھوڑو اس بریکٹ کو چھوڑو فیلا ٹھیک ہے جی پارٹنرز کیپٹل 73.95 آ رہا ہے کیا یہ اوپننگ ہو سکتا ہے اوپننگ کہاں سے آیا اوپننگ تو کچھ تھا ہی نہیں اوپننگ تو میں نے 73.95 اچھا میرا اگلا سوال میرا اگلا سوال کیا اس تک آتے آتے پیٹ ایڈ ہو چکا ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائل کے مو کے اوپر سارے انکمز ایکسپینسز ابھی نظر آ رہے ہیں یہ انکم ایکسپینسز ٹرائل کے مو پہ پڑے ہیں مطلب بھی profit and loss account نہیں بنا وہ نہیں بنا تو profit بھی نہیں نکلا اگر وہ نہیں نکلا تو یہاں پہ credit بھی نہیں ہوا اس میں add بھی نہیں ہوا اس کا مطلب اگر ہم redo ہی کر رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے balancing figure نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں یہ capital closing ہوتا اس میں سے profit بھی اس میں add ہو چکا ہوتا اگر trial کے face پہ یہ نظر نہ آ رہے ہوتے یہ نظر آ رہے تو مطلب 20 سال کا profit and loss account بننا باقی ہے اگر وہ بنا نہیں ہے تو کیا profit نکلا ہے نہیں نکلا تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس تحتر تک آتے آتے profit add ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے ابھی نکلا ہی نہیں ہے add کہاں سے ہوا ہے یہاں تک کوئی مسئلہ بولو تو اس تحتر تک آتے آتے profit add نہیں ہوا done تو میں redo کرنا ہے نا تو میں اس کو لکھوں گا بھی نہیں اگر لکھ دیا یہاں پہ profit نکال کے تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا میں نے تو balancing figure نکالنی ہے نا کہ cash آیا نہیں ہے ویسے cash اتنی ہی آیا ہے بھائی دوے ٹھیک ہے لیکن اب آتے ہیں اس line کی ذرا drawings اس نے face پہ نہیں دی بلکہ کہتا ہے partner کا جو capital ہے 73 اس تک آتے آتے drawings less ہو چکی ہیں اس کا مطلب یہاں تک آتے آتے drawings less ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب اگر ہم اب اس کو balance کریں اور ادھر balancing figure آ جائے تو وہ کیا ہوں گی drawings اس کو یہاں ڈالنے سے غلطی ہو جائے گی سمجھ آگی نا ہم نے اسی کا کاؤنٹ دوبارہ بنایا ہے جس میں اس نے یہ ساری چیزیں ڈیب ایک ادھر credit کی ہیں ڈیبٹ کر کے relevant جگہ پہ اور closing تک آتے آتے وہ drawings minus کر چکا ہے اسی لئے تو trial کے face پہ ڈیبٹ سائٹ بھی drawing نظر نہیں آ رہی net کر دیا اس نے کتنا بنتا ہے balancing جی ڈو پوائنٹ لو جی یہ ڈرائنگ سی فگر ہے یہ بھی آپ کی cash flow میں ڈرائنگ ڈیویڈنٹ پیٹ جیسے آتا تو financing activity activity میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو کیوں نہیں لکھنا یہ سمجھ آگے اور یہ balancing figure ہم نے نکالی اگر اس کو لکھ دیں گے یہ figure غلط ہو جائے گی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس کو minus کر کے یہاں پہ پہنچا ہوا ہے تو ہم نے اسی کو redo کرنا تھا نا یہ تو بھی نکلا ہی نہیں تھا اسی کو redo کیا ہے ہم کونسا balance sheet بنا رہے ہیں کہ share capital ہم نے صحیح کر کے لکھنا ہے profit add کرنا retain ڈیلنے ہم تو cash flow statement بنا رہے ہیں جس میں پی بی ٹی سے start کرنا تھا اسی لئے میں نے یہاں پہ آپ کو پی بی ٹی پہ روک دیا یہاں سے چلو آگے بس آپ کو کیا ضرورت ہے پیٹ لکھنے کی اور یہاں بھی نہیں ہے لیکن اس لئے ایک دفعہ کر ضرور لینا اگر اس طرح کو سوال آج ہے تو آپ کو کرنا آتا ہو cash flow اچھی خاصی تیار ہے ایسی اس وجہ سے کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے باقی یہ سیمپل سی adjustment ہے بالکل ٹھیک ہے settlement insurance claim کا آیا ہے ون پائنٹ ایٹ میلین کی وہ کار تھی اسنی ڈیپشٹ ہو چکی تھی settlement of insurance claim کہیں لکھا ہوگا نا settlement of insurance claim کہیں لکھا ہوگا سوال کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے یہ یہ لکھا ہوا ہے net loss of point three five on settlement of insurance claim اچھا یہ کوئی net loss کی figure دے دی ہے انہوں نے یہاں پہ انہوں نے اس کی cost بتا دی یہاں پہ book value بتا دی ہے تو شاید وہ figure نکل انشورنس claim receive ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو پتا کہ کہاں جائے گا investing activity میں یہ انچاللہ manageable ہے آپ سے سوال یہ بس تھوڑی سی عجیب بات ایک تو profit نکالنا دوسرا یہ تھوڑی سی عجیب بات تھی اس لئے میں نے یہ سمجھا دی تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ okay اچھا جی cash flow کے ٹاپک میں تو بس ہی باتیں تھی کچھ میرے سامنے جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم کر لیں اب یہ standards ہیں کچھ یہ highlight کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے دس منٹ میں یہ standards highlight کر کے sided ہو جائیں ٹھیک ہے جی آئی اس ونٹی تھری جو standard ہے اس کے اندر آپ نے پیرا فائیو کے اندر یہ ڈوہ ڈیفینیشن کو highlight کر لینا ہے بارن کاسٹ انٹرسٹ ادر کاسٹ data an entity incurs in connection with borrowing of funds or qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale احتیاطن کر لیں ویسے تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد important ہے یہ examples بھی ویسے use کرنی پڑ سکتی ہیں depending on circumstances any of the following may be qualifying asset کیا inventory qualifying asset ہو سکتی ہے بولو اگر بننے میں اچھا ہوائی جہاز بناتے ہیں ہم اور بیچتے ہیں تو وہ بننے میں دو سال لگنے ہیں بحری جہاز بننے میں تین سال لگنے ہیں اس پہ انٹرسٹ اگر لیا ہے لون لے کر بنا رہے ہیں اس کو انٹرسٹ دیا ہے اس پہ تو وہ ایسے ڈی کاؤس میں ایڈ ہوگا تو inventory can be qualifying asset manufacturing plant power generation facilities intangible software کو بنا رہے ہیں اپنی کمپنی کے اندر لگانے کے لئے تین سال لگ گئے implementation کو ERP software ہے بارال آپ کے سلیبس میں نہیں ہے investment properties these can be these can be qualifying asset bearer plant یا یہ سوٹی ون کے اندر ہوتا ہے یہ بھی پی پی ای ہی ہوتا ایک طرح کا لیکن یہ بھی آپ کے سلیبس میں نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کچھ بھی آپ کو highlight کرنے کی ضرورت نہیں سوائے پیرا سیونٹین کے اس کے اندر بیچ میں اگر کوئی highlight پچھلی بار کروایا بھی تھا تو خیر ہے اضافی ہے کوئی نہیں مسئلہ پیرا سیونٹین پہ آ جائیں an entity shell begin capitalizing boring cost as part of cost of asset on the commencement date اب commencement date کیا ہے یاد ہے میں نے اب کہا تھا commencement commencement of capitalization of a cessation وہ basically commencement یہاں سے اٹھا ہوا ہے اور cessation یہاں سے اٹھا ہوا ہے وہ جو ہم rule بناتے تھے standard کی بات ہی ہوتی تھی نا commencement کب کرو جی the commencement date for capitalization is date when entity first meets all of the following جس کو ہم نے کہا تھا later off later off کا مطلب کہ ہوتا ہے جب سب سے آخری والی date جو لینی ہے تو مطلب سارے پورے ہو چکے ہیں نا تو کہتا ہے ساری چیزیں پوری ہو جائیں کونسی entity نے incur کے expenditure for asset ہم نے اس کو کہا تھا construction payment incurs boring cost loan receive ہوتا ہے تو boring cost incur ہونے لگ جاتی ہے اور undertake activities that are necessary to pay where the asset for its work started work started interest loan received work started construction payment یہ تینوں جب پورے ہو جائیں ہم نے بھی یہ ہی کہا تھا later off these three dates ٹھیک ہے یہ commencement date تھی suspension بیچ میں آئی تھی ہم نے کہا سسپینشن وہ جو routine ہو اس کو ignore کرنا ہے جو non routine ہو اس کو اس کو consider کرنا ہے اتنے عرصے کی capitalization کو روکنا ہے اب اس نے یہاں پر کیسے لکھا ہو اس بات کو مشکل انگریزی سٹینڈر کی and an LT shell suspend روک دے گی capitalization of boring cost during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset active development رکھی ہوئی ہے it's extended period routine part نہیں ہے آپ ایک building میں آ رہے ہیں PCC ڈال کے اس کو 15 دن چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اب یہ کوئی extended period نہیں یہ routine period ہے اس میں active development رکھی نہیں ہوئی وہ part ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن اگر labor strike پہ چلی گئے ایک مہینے کے لیے تو کیا ہے یہ extended period ہو گیا ایک مہینہ تو اضافی پڑ گیا نا اس میں کوئی construction active development نہیں ہو رہی تو suspend کرو اور seize کب کر دو روک کب دو an LT shell seize capitalization boring capitalizing boring cost when substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset for its intended use or sale are complete mcq میں یہ کتھا point آیا بھی ہوا تھا اب ہم نے mcq کیے تھا ٹھیک ہے اب آگے نا پیرا 23 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کب substantially ساری activities کو ہم سمجھیں گے کہ پوری ہو گئی ہیں پڑھ کے دیکھ لو an asset is normally ready for its intended use or sale when physical construction of asset is complete even though routine administrative work might still continue if minor modifications such as decoration of a property to purchasers or user specification are all that are outstanding this indicates that substantially all the activities are complete ٹھیک ہے اس کے بعد جی disclosure ہے an entity shall disclose the amount of borrowing cost capitalized during the period ٹھیک ہے جی اور the capitalization rate used to determine amount of borrowing cost eligible for capitalization یہ میں نے آپ کو پڑھایا ابھی تھا ٹھیک ہے بس is 23 میں اتنا ہی تھا highlight کرنے کے لئے اور is 8 پہ آ جاتے ہیں جی اچھا جی is 8 کے اندر آپ آئیں definitions پہ یہ تین ڈیفینیشنز accounting policy کی ڈیفینیشن ہے پہرہ 5 accounting policies کی ڈیفینیشن ہے change in accounting estimate کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے ان کو highlight کر لیجیے کوئی MCQ میں ہی کام آ جاتی ہے اور prior period errors کی ڈیفینیشن ہے اگلے سفر پہ ٹھیک ہے جی اوکے بس انہی کو جتنا highlight کیا ہوئے اتنا ہی highlight کر لیں بس دیکھ لیں اس سے کم بھی کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں پتہ لگے بس آپ کو اس کے بعد retrospective application retrospective restatement یہ دو ڈیفینیشنز highlight کریں MCQ میں کام آ سکتی ہیں پتہ آپ کو ہے اگر change in accounting policy ہے تو retrospectively اس کو apply کر کے لانا ہوتا ہے اور prior year error correction ہے تو اس کو retrospectively restate کر کے لانا ہوتا ہے یہ مطلب دونوں میں فرق ہے اس کے بعد جناب آپ آ جائیں consistency پیارہ 13 important ہے consistently apply کریں اور change کب کریں 14 میں لکھا ہوا ہے change in accounting policy صرف تب ہو جب required by FRSO yet results in یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے صرف اسے underline کرنے کے ہی ضرور پڑھ نہ جائے ویسے آپ کو یہ پتہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد following are not change in accounting policy جس کے اندر آپ کے لئے صرف اتنا application of new accounting policy جو پہلی بار آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کی سوپر والے کو چھوڑ دیں اور initial application of a policy to revalue asset in accordance with IS 16 is a change in accounting policy to be dealt with with as a revaluation in accordance with IS 16 میں نے آپ کہا تھا کہ IS cost model سے revaluation model پہ جانا یہ ہے تو change in accounting policy لیکن IS 8 اس سے ڈیل نہیں کرتا IS 16 یہاں پہ وہی بات لکھی پھر applying change in accounting policy میں کیا کہتا ہے anti-shell account for change in accounting policy in accordance with specific transitional provisions کوئی provision standard نے بتائیں اور اگر نہیں ہے کچھ transitional provision تو پھر retrospectively next zip era 22 ہے اگر change accounting policy apply کیا جائے retrospectively تو entity کو کیا کرنا پڑتا ہے opening balances کو صحیح کرنا پڑتا ہے اور earliest prior period presented تک جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور other comparative amounts جو ہیں ان کو بھی new accounting policy مطلب یوں سمجھنا ہے جیسے ہمیشہ سے وہ disclosed رہی ہیں مطلب ہمیشہ سے وہ applied رہی ہے accounting policy disclosure میں اگر accounting policy کا change ہے آپ نے اس کا نوٹ بنایا تو disclosure بنایا تو اس کے اندر کیا کچھ ہو ادھر دیکھو ذرا current period اور prior period یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا current year کو present کرتے ہیں ٹھیک ہے title بتاؤ ٹھیک ہے transitional provisions ہیں تو وہ بتاؤ nature of change بتاؤ پھر کوئی transitional provisions ہیں تو ان کی وہ بتاؤ پھر current اور prior period کے لیے items affecting SOCI SOFP بتاؤ EPS بھی ہے تو بتا دو ٹھیک ہے جی اور amount of adjustment relating to prior periods retrospective application اگر impracticable ہے تو circumstances بتاؤ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں صرف ان کو ایک دفعہ یہاں سے highlight کر لیجئے گا ادھر دیکھ لیں بس تھوڑا سے تھوڑا کر لیں title پھر nature of change ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہے پھر description of current prior period کے لیے financial statements اور EPS یہ بھی آپ کو بتا دیا ریسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے EPS پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا تھا اور پھر یہ ٹھیک ہے جی retrospective application اگر impracticable ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے circumstances بھی بتاؤ اور اگر voluntarily یہ change کر رہے ہیں تو وہ میں نے آپ کو ایک ہماری کتاب میں table بنا ہوا ہے جس کے لئے یہ دونوں comparison میں ہیں تو title ہے یا نہیں ہے تیرہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اوپر والے جو تھے وہ یہ تھیں اور voluntarily اب میں پڑھا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس table already بنا ہوا ہے اسی کے حساب سے یہاں پہ nature of change بتا دو کیونکہ اس میں title of IFRS ہوگا نہیں traditional provisions بھی نہیں ہوں گی باقی ساری چیزیں almost same ہی ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا ضرورت ایسے نہیں پڑے گی آپ کو چیزیں یاد ہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک میں نے آپ کو numerical کے point of view سے ایک point بتایا تھا کہ اگر مشکل ہو رہا ہوا accounting policy اور change میں change in estimate میں فرق کرتے ہوئے تو اس کو change in estimate سمجھ لینا ٹھیک ہے accounting estimate کا جو change ہے اس کو prospectively apply کرنا ہے ٹھیک ہے جی period of change میں اور اگر آگے future میں جائے تو اس کے اندر یہ آپ نے پیرا 36 میں highlight کر لیا disclosure کے اندر وہ کہتا ہے entity shall disclose nature and amount of change in accounting estimate that has effect of current period اور future period نوٹ بناتے تھے change in estimate کا پہلے تھوڑی انگریزی ڈالتے تھے کہ یہ ہوا ہے جس ویسے estimate change ہوا ہے اور پھر profit کے اوپر effect بتاتے تھے current اور future periods کا وہ ہی لکھا ہو پھر 42 میں entity shall correct material prior period errors retrospectively ان کو بھی اسے صحیح کر کے لانے 43 prior period errors shall be corrected by retrospective restatement except to the extent that it is impracticable اور اس کا disclosure کے اندر important بات current period نہیں لکھا ہوا اگر آپ policy change کی طرح سے دیکھیں گے نا یہاں پہ current and prior دکھا کے لاتا ہوں ویسے پہلے بھی پڑھایا ہوا آپ کو policy change ہو تو آپ نے current اور prior دونوں کو چینج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور current and prior period جبکہ یہاں پر prior period error کے اندر صرف صرف prior period پریزنٹی ٹھیک ہے جی یہ ڈسکلوجرز ہیں یہ آپ کو بنانے آتے ہیں یہاں پہ ایک بار highlight کر لینے سے ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمیں کچھ بھولنے والا نہیں ٹھیک ہے جی اس7 پہ آجائے اس7 کے اندر کوئی خاص چیزیں کوئی نہیں ہیں highlight کرنے والی یہ دو users بتائے ہو ہیں یہ کوئی mcq میں آجائے کسی وقت کام دے جائے تو highlight کر لو جب آپ وہ تھیری پڑھو گے نا ہر رویجن میں جو میں نے آپ کا read only اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی مل جائیں گی تو یہاں پہ highlight ہو جائیں گی تسلی ہوگی بھی مجھے وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دو بار پڑھا ہے تو مجھے پتا یہاں پہ ایسی بار لکھی ہوئی ہے بس یہ کرنا ٹھیک ہے to enable users to evaluate change in net assets of entity and its financial structure useful in assessing ability of entity to generate cash and cash equivalents اس کے بعد enhances comparability پھر historical cash to information often used as timing useful in checking accuracy and assessment of future cash یہ سارے نا وہ uses لکھے ہوئے ہیں جو آپ وہاں سے پڑھو گے جب پڑھو گے تو یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہ تین چار پوائنٹس تو یہاں پہ لکھے ہو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ پیرا میں important کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ساری تھیری یاد کرانے سے بچا لے گا آپ نے just وہ تھیری جو میں نے کہی ہے پڑھنی ہے اور یہاں سے relevant چیزوں کو آپ نے highlight کر دینا ہے ویسے جو کوئی کرنا چاہے تو ایسے کر لیں میں نے کیا تو اتنا ہوا ہے ٹھیک ہے done اس کے بعد یہ وہ cash اور cash equivalent کی definitions آ رہی ہیں جو میں نے آپ کہا تھا پڑھ لینا وہاں سے لیکن یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے cash کیا ہے cash on hand and demand deposit cash equivalent are short term highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value کوئی risk نہیں ہے ان کا زیادہ value کے اندر change آنا ٹھیک ہے پھر operating activity investing and financing کی definition ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلیں ہے تو پھر highlight کر لینے میں حرج نہیں اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ cash flow statement کے اندر نظر آنا چاہیے cash flow during the period classified by operating investing and financing تو ہم یہ الگ الگ کرتے ہی ہیں میں نے کہا چلو highlight کر کے بتا دوں کہ standard نے ایسے کہا ہوا ٹھیک ہے یہ کچھ examples ہیں ان کو highlight کر لینے میں حرج نہیں ہے اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی اگر ایسی adjustment آ جاتی ہے جس میں سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کو یہاں سے help مل جائے کہ operating cash flows examples of operating activities cash flows کیا ہیں جی from sale of goods rendering of services یہ بھی highlight کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی پھر from royalties fees commission to supply payment to supplier of goods services payment to on behalf of employees to مطلب salary اور on behalf of employees مطلب provident fund وغیرہ میں pay کرنا ٹھیک ہے receipts and payments of insurance entity کیا مطلب آپ نے premium pay کیا insurance کا اور جلنے پر furniture آپ کو انہوں نے claim دیا operating activity میں آنے cash payment or refund of income tax cash receipt or payment from contract held یہ رہنے میں اس کو رہنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایسے ہی investing activity کچھ اگزیمپلز ہیں پیرہ 16 میں payment to acquire ppe intangible other long term asset receipt from sale of ppe intangible other long term payment to acquire entity debt equity or debt instrument of other entities debentures خرید لیے کسی کے shares خرید لیے کسی کے investing activity receipts from sale of equity or debt investment advances and loan made to other parties یہ کٹ نہیں رہے ہیں یہ انڈرلائن ہو رہے ہیں اوکے اور receipt from repayment of advances or loans کچھ اگزیمپلز ہائیلائٹ کی زیادہ ساری نہیں کی صرف یہ کچھ کر لیں ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی چیز ایسی آج ہے سمجھ نہ آ رہی ہو ان کو open کرو اچھا ہاں یار debentures خرید دیں کسی کے اچھا یار یہ تو investing activity example میں لکھا ہوا ہے ہم نے ایک بار پڑھا تھا open کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے financing activity examples اس میں issuance of shares کی proceeds آتی ہیں debentures loan notes bonds issue کریں تو اس کی proceeds یعنی پیسے inflow آتا ہے اور repayment of loan وغیرہ بس یہ تین چوتھا نہیں کرنا بھی بھی نہیں کرنا آپ کی level پہ نہیں ہے یہ کٹنا نہیں ہے کیونکہ final میں لے آپ کی level پہ آ جائے گی یہ چیز لیکن تین highlight کریں صرف جو کہیں تو ایک بار دیکھ لیں ذرا یہ میرا دل ہے کہ ان کو highlight کر لیں operating activities میں یہ کچھ examples ہیں ان کو highlight کرنا ہے آپ نے پھر investing activities کی یہ کچھ examples ہیں ان کو highlight کر لیجئے اے بی سی ڈی ای ایف بس اس کے بعد financing activity میں تین کر لیجئے اے سی اور ڈی دیکھو جو کوئی بندہ بھولی جاتا ہے direct method کونسا تھا اور indirect کونسا تھا یاد نہیں رہا اس کے لیے pair 18 ہے pair 18 میں لکھا ہوا ہے direct method کیا ہے whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments are disclosed receipts from customers payments to suppliers ٹھیک ہے یہ بھی نہیں سمجھ جاتا تو یہ تو سمجھ آ جائے گا indirect method کونسا ہے whereby profit or loss is adjusted پیوڑی سی سٹارٹ کرتے تھے adjustments کرتے تھے ٹھیک ہے for effects of transaction of non-cash nature deferral accruals وغیرہ 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 ٹھیک ہے وہ سارا کچھ تو یہ کسی کو یاد نہ رہے تو direct indirect method یہاں پہ لکھا ہوا اور میرے خیال میں کوئی اور پیرا ہے نہیں جو میں نے highlight کیا ہو پھر بھی تسلی کے لیے دیکھ لیتے ہیں بس اتنے ہی تھا زیادہ نہیں تھا آپ کو کہا ہے میں اس کے بعد آخری standard ہمارا EPS کا standard ہے اس میں بھی کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں definitions دو تین important ہیں پہلی بات تو پیرا ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ یہ standard apply بڑھایا ہوا ہے standard apply ہوتا ہے separate financial statements پہ کس entity کی جو listed ہو یا جو in process of listing ہو یعنی listed company listed ہے یا list ہونے کے process میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد anti-dilution اور dilution کی definitions پہرہ 5 میں پڑی ہیں یہ mcqs میں use بھی کی تھی میں نے اس وقت بھی پڑھائی تھی آپ کو یہ important definitions ہیں ان کو بھی دیکھ لیجی جی جی is 33 یہ ہم نے mcqs کرتے ہوئے ان کو highlight کیا بھی تھا دلکہ ایک دو mcqs یہیں سے شاید یہ والا mcqs dilution کی definition تھی اس کو ہم نے یہاں سے دیکھ کر ہی solve کیا تھا ٹھیک ہے dilution اور anti-dilution صرف ان کو highlight کر لو باقی اپنے مطلب سے تھوڑا بہت plus minus کر سکتے اس کے بعد for the purpose of basic eps calculation earnings ہوتی ہیں profit or loss from continuing operations اگلی بات آپ کو پتا ہے یہاں سے نہیں دیکھئے گا preference share کون سا minus ہوتا ہے اور shares کون سے ہوتے ہیں پیرا 19 میں آکے for the purpose of calculating basic eps number of ordinary shares shall be weighted average number of ordinary shares outstanding during the period یاد ہیں آپ کو یہ باتیں اتیاطن کرا رہا ہوں بہت تھوڑی سوڑی چیزیں highlight کے کچھ بھول جائے diluted eps کے لیے para 31 highlight for the purpose of calculating diluted eps shall adjust profit or loss attributable to ordinary shareholders and weighted away number of shares outstanding for the effect of all diluted potential ordinary shares یعنی profit کو بھی اور shares کو بھی آپ نے diluted potential anti diluted جب ہوتا تھا اس کو دیکھنور کرتے تھے diluted potential ordinary shares کے لیے ہم نے اس کو adjust کیا تھا اس کے بعد جی آجائیں آپ ایک دو پیرا زور اور بھی کرنے ہیں یہ retrospective adjustments بہت important ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر bonus supplate consolidation یہ right issue ہو جائے اس سال میں ہو جائے تو during the year اگر یہ issue ہیں یہ معاملات ہیں تو پیشلے سال کو بھی ری سٹیٹ کر لو ٹھیک ہے یہ بات یہاں لکھو ہے if number of ordinary shares or potential ordinary shares outstanding increase as a result of capitalization جس کو bonus issue or share split کہتے ہیں یا decrease as a result of reverse as a share split یعنی consolidation calculation of basic and around dps per share for all period presented shall be adjusted retrospectively یہاں تک تو بات ہو گئی اگلی بات یہاں بس right issue کی بات نہیں کی وہ ہم during the year ویسے ہی کرتے ہیں لیکن دیکھو if these changes occur after reporting period but before financial statements are authorized for issue یہ وہ questioner bank کا 5 وہ dynamic کون سا تھا وہ جس کے اندر ہمارے سال کے عباد میں ہمارے ہاتھ میں ہی ہیں bonus issue ہم نے کہا تھا اس کو بھی apply کرو the fact that per share calculation reflects such change in number of shares shall be disclosed in addition basic and around dps for all period presented shall be adjusted for effect of errors and adjustments resulting from change in accounting policies accounting for یعنی کہ اگر کوئی error ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی previous کو ریسٹیٹ کرنا ہے اور کوئی bonus split consolidation ہے even ہمارے سال میں ابھی ہمارے فائن سٹیمنٹ ہاتھ میں ہیں اور ابھی authorize نہیں ہوئی ہیں سال انڈ ہونے کے بعد بھی بھی ہوئے تو کر دو لیکن right issue کے بارے میں یہاں expressly نہیں کہا گیا اس لئے right issue اگر آپ کا مثال کے طور پر اکتیس سمبر دوزار بیس ہمارا year end ہے ہم مارچ میں بیٹھے فائن سٹیمنٹ بنا رہے ہیں ابھی authorize نہیں ہوئی ڈیریکٹرز کی طرف سے right issue ہو گیا اس کو نہ پچھلے سال پر ڈالنا بس یہ میرا مشورہ ہے یہاں پہ لکھا نہیں ہوا ہے expressly ٹھیک ہے presentation پڑھایا ہوئے آپ کو ی پی ایس میں کہتا ہے جی earning per share is presented for every period for which a statement of comprehensive income is present if delivered eps per share is reported for last one period shall be reported even if it is equal to یہ بتایا ہوئے نا آپ کو پچھلے سال تھی تو اس سال بھی ہو if basic and delivered eps are equal dual presentation can be accomplished یہ باتیں ساری کیوں ہیں یہاں پہ لکھی ہوئے کہتا ہے اگر سیم ہے تو basic and delivered ڈیک لائن میں لکھ دو if entity presents item of profit and loss as separate it presents basic and delivered eps in that separate statement یہ ہی بتایا ہوئا اگر profit and loss الگ صفحے پہ ہے statement of comprehensive income الگ صفحے پہ ہے تو eps اس پہ آنی چاہیے جس سے profit and loss ہے ٹھیک ہے نا اتنا ہی صرف یہاں لکھا ہوا باقی بات میں نے آپ کو ویسے خود سے بتایا اگر مکمل ہوگا تو پھر اس کے اندرشکر میں ٹھیک ہے disclosure کے اندر بہت important ڈو پیراز ہیں a اور b جس سے آپ کا disclosure بن جائے گا یہاں پر وہی بات لکھی ہوئی ہے earnings کو آپ نے پہلے تو earnings کو آپ نے reconcile کرنا amount of numerator in calculating basic and ڈی پی ایس and reconciliation of those amounts to profit or loss attributable to parent ٹھیک ہے جی parent entity چھوڑو reconciliation shall include individual effect of each class of instruments and weighted average number of shares used as denominator in calculating basing and ڈی پی ایس اور اس کی reconciliation ان شیئر سے جو already ہمارے پاس ہیں تو یہ ہمیں بنانی آتی ہے صرف یہ دو چیزیں ذہن کے اندر رکھنے گی ٹھیک ہے جی پاس کیجئے گا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو میری طرف سے فیلال اتنا ہی ہیں باقی پھر بھی اگر کوئی چیز کسی قسم کی نظر آ جاتی ہے تو میں انشاءاللہ اب کل سے مجھے یہ سہولت تو نہیں رہے گیا اویلیبل تو میں کیمرہ لیپ ٹاپ کی سکرین ریکارڈنگ کر کے وہ چیز شیئر کر لوں آپ کے ساتھ کمینیکیٹ کر دی جائے آپ کو ٹھیک ہے جی بیسٹ آف لک اللہ حافظ